بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بھائی میٹرک کلاس ہے پی ایس ٹی کی بک ہے چپٹر نمبر سیکس ہے ہمارا انڈیسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان پاکستان میں سنتی ترقی ٹھیک ہے بھائی تو یہ جو ہے اب پاکستان کی جتنی بھی سنتی ترقی ہے اس کے بارے میں اس میں ڈسکشن ہے سب سے پہلے آپ کوئسٹن دیکھ لیں اس میں آٹھ کوئسٹن ہیں what is meant by industry define national development what is the importance of industry for national development write a note on cotton and sugar industries in پاکستان how do means of communication help which important cities are situated on the national highway from krachi to bishabar what are the uses of e-commerce what steps can be taken for increasing the industrial development in پاکستان meaning of industries کیا ہے یہ تو بالکل آپ کو پتا ہوگا کہ ایک انڈیسٹری چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے جس میں سو سے کم افراد کام کریں اس کو ہم فیکٹری کہہ دیتے ہیں چھوٹی انڈیسٹری کہہ دیتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کریں اس کو ہم بڑی انڈیسٹری کہتے ہیں لیکن ہوتی یہ سب انڈیسٹری ہی ہیں اچھا بھئی پھر اس میں دیکھیں میننگ آف نیشنل ڈیولپمنٹ آپ سے دو کوئسٹن جو پوچھے گئے ہیں وہ شوٹ ہیں پہلے میننگ آف انڈیسٹری ہے آپ اس میں سے اس کا انسر بنائیں گے ٹھیک ہے دوسرا جو کوئسٹن ہے میننگ ڈیفائن نیشنل ڈیولپمنٹ تو نیچے لکھا ہوا ہے میننگ آف نیشنل ڈیولپمنٹ تو بھائی نیشنل ڈیولپمنٹ یعنی قومی ترقی تو قوم کیسے ترقی کرتی ہے جب آپ کے ایکنومک سیکٹر اچھے ہوں گے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کا سٹینڈر لیونگ آف سٹینڈر ان کا انکریز ہوگا سوشل پروٹیکشن ہوگی ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہے نیشنل ڈیولپمنٹ آتی ہیں اس کے بعد ہے انڈسٹری انڈ اٹس امپورٹنس فار ڈیولپمنٹ یعنی قویسٹن نمبر تھری بیسی پیج پر ہے پیج نمبر نائنٹی سکس پہ تو آپ نے انڈسٹری انڈ اٹس امپورٹنس فار ڈیولپمنٹ سیون پوائنٹس دی ہوں ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سیون پوائنٹس لکھنے ہیں ویسے تو میں نے پی ڈی ایف میں تمام نوٹس ایڈ کر دی ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا لیکن یہاں بک میں بھی سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سیون پوائنٹس ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں تو آپ کا کوسٹن نمبر تھری بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم نیکس بات کریں کوٹن اور شوگر انڈسٹریز کی تو نیکس پیج پر اگر ہم آئیں تو ابھی آنسر کی بات نہیں کریں نیکس پیج پر انڈسٹریز دی ہوئے دیکھیں بھائی آپ سے چھوٹا سا سوال آتا ہے پاکستان میں کتنی قسم کی انڈسٹریز ہیں کیٹا گریز تو کوٹیج کوٹیج بولتے ہیں سمال انڈسٹری کو کوٹیج بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور سمال انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ہے ہیوی انڈسٹری یعنی بڑی انڈسٹری جیسے میں نے ابھی بات کیا اور تیسرا ہے دیفنس انڈسٹری دیکھیں ڈیفنس انڈسٹری بھی ہیوی انڈسٹری میں آتی ہے لیکن اس کو بالکل یہ لگ رکھا گیا ہے چونکہ ان کا کام صرف ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ہے ویپنز بنانا ہے تو اس لیے وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے کارٹیج انڈسٹری میں آپ کی تقریباً یہاں چھے انڈسٹریز دی ہوئی ہیں جیسے کارپٹ انڈسٹریز ہے کارٹن ہینڈ لومز ہے لیڈر ٹننگ ہے سپورٹ گوڈز ہے کٹلری ہے ایمبرائیٹری انڈ نیڈل ورک ہے تو کارپٹ آپ کو پتا ہے کالین بنانا ہے کارٹن ہینڈ لومز جو ہاتھوں سے یہ چادریں کھیس و کمبل وغیرہ بنتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے لیڈر ٹننگ یعنی یہ چمڑے سے جتنی چیزیں بنتی ہیں اس کے جو ہوتا ہے جانوروں کا اس سے پھر سپورٹ گوڈز ہے کٹلری برتروں کو کہتے ہیں چمچے یہ وہ چیزیں ساری اور ایمبرائیٹری انڈ نیڈل ورک یعنی سوئی دھاگے کا جو کام ہوتا ہے ایمبرائیٹری کا وہ بات ہو رہی ہے تو اس کو آپ سے اگر سمال اور کارٹن انڈسٹریز میں اگر پوچھا جائے گا کون کون سے انڈسٹریز ہے تو یہ آپ چھے نام لکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہیوی انڈسٹری کی ضرب تو ہیوی انڈسٹری میں سب سے پہلی بڑی انڈسٹری ہے ہماری بھائی ٹیکسٹائل انڈسٹری پورا جس میں کوئسٹن بھی آپ کا یہ کوئسٹن والا اسی میں سے کوئسٹن نکلے گا کوئسٹن کا مطلب یہاں کپاس نہیں ہے بلکہ کپڑا ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کپڑے کی انڈسٹری ہے سیکنڈ ہے شوگر انڈسٹری یہ بھی کوئسٹن دو چیزیں پوچھی گئے یہ کوئسٹن اور شوگر انڈسٹری کوئسٹن نمبر فور میں آپ سے پوچھا گیا ہے جو تو وہ دونوں اس پہر اگر آپ میں سے آپ کا آنسر پورا ہو جائے گا تھرڈ ہے سیمنٹ انڈسٹری فور ہے ویجیٹیبل گھی اور کوکنگ آئل انڈسٹری پھر ہے نیکسٹ کیمیکل فرٹریلائزر انڈسٹری یہ پانچ انڈسٹری جو ہیں بھائی یہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں ہیوی انڈسٹری اگر آپ سے ہیوی انڈسٹری کا نام پوچھا جائے گا تو آپ نے ان پانچ کے نام لکھنے ہیں اب آج ہے تھرڈ ہے دیفنس انڈسٹری یہ جو آپ کی دیفنس کے لیے یعنی دفاع کے لیے جو انڈسٹری اس میں پہلی ہے آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری اے پارٹ آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری اے پارٹ کے اندر ہی دو حصے ہیں پاکستان سٹیل مل جو کراچی میں ہے اور ایک ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے جو ٹیکس علاہ میں ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ہے شپ بلڈنگ انڈسٹری اور سی ہے آمس اینڈ آمینیشن انڈسٹری اب اس چیز کو سمجھیں ڈیفنس انڈسٹری میں مین تین انڈسٹری آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری شپ بلڈنگ انڈسٹری آمس اینڈ اینڈسٹری لیکن جو اے ہے آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری اس میں دو ہیں ایک پاکستان سٹیل مل کراچی میں ہے اور ایک ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکس علاہ میں ہے تو اس طرح آپ کر کے یہ پانچ نام لکھیں گے اگر آپ سے ڈیفنس انڈسٹری کا پوچھا جائے گا اب ایک نیکس ٹاپک آگیا ہے مینس آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن ہمارے یہاں ذرائع اس کو کہتے ہیں موصلات یا رسد و موصلات یعنی رابطہ کرنا ٹرانسپورٹیشن گاڑیوں کے ذریعے جو ہمارا لوگوں سے یا کمیونیکیشن ہوتی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کیسے جاتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں تین ذرائع ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے ایک ہے روڈ روڈ کے ذریعے بائی روڈ ٹھیک ہے نیکس پیچ پہ دیوی ہیڈنگ اس میں کیا کیا آتا ہے بائی روڈ میں نیشنل ہائی وے ہے کراچٹا ہائی وے خوزدار ہے اچھا یہاں جو نیشنل ہائی وے ہے اسی کا کوئسٹن نمبر فائف ہے نہیں سوری ہاؤ ڈو مینس آف کمیونیکیشن ہیلپ یہ تو آپ کا پیچ نمبر 104 پر ہے کہ ہمارا جو 105 پر سوری کتنے پوائنٹ ہیں 6 پوائنٹ ہیں 123456 یہ کوئسٹن نمبر فائف ہے بریف مینس آف کمیونیکیشن ہیلپ ٹو تو کمیونیکیشن ہماری کس طرح ہیلپ کرتی ہے یہ اپنے 6 پوائنٹ لکھنے اس کے بعد کوئسٹن نمبر 6 ہے کہ نیشنل ہائی وے جو کراچٹا سے پشاور جا رہا ہے اس میں کون کون سی سٹیز آتی ہیں تو یہ پیج نمبر 106 پر جو روڈ پڑ رہا ہوں نیشنل ہائی وے اس میں یہ تمام سٹیز کے نام دیئے ہیں حیدراباد نوابشاہ سکھر باول پر ملتان لاہور یہ آپ نے یہاں سے یاد کر لینے ہیں پھر یہ آپ کے تمام روڈز کے نام ہیں بھائی عموماً آپ سے اس میں سے چار چھے روڈز کے نام پوچھے جاتے ہیں تو کراچی کوئٹا ہائی وے ویا خوزدار کراچی کوئٹا ہائی وے ویا جیکباباد کوئٹا پشاور ہائی وے کوئٹا ملتان ہائی وے ویا لورال آئی اٹک ملتان ہائی وے ریجنل کوپریشن فار ڈویلپنٹ جس کو آر سی ڈی ہائی وے بھی کہتے ہیں پشاور کراچی ہائی وے انڈس ہائی وے کراچی اہدراباد سپر ہائی وے لاہور اسلام آباد موٹر وے تو یہ ہمارے آٹھ جو ہیں یہاں پر پانچ اور نہیں سوری دس دس شعروں کے نام دیئے ہیں ہی آپ کو یاد رکھنے ہیں پھر نیکس پیج پر آجیں تو ریلوے یعنی مینس آف کمیونکیشن میں اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو تین کمیونکیشن ہے ہمارے یہاں روڈ ریلوے اور ائر ویز یعنی بائی روڈ بائی ٹرین بائی آپ کا جو ہے ایرو پلین ٹھیک ہے ریلوے میں ہمارے پاس جو اسٹیشن ہے مین پشاور کراچی راولپنڈی لاہور اینڈ روری کوئٹا زائدان روری کوئٹا ملتان ٹو جیکباباد وائے ڈیرہ غازی خان یہ جو ویہ آتا ہے یہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بارستہ یعنی اس رستے سے کوئٹا زوب ہے کراچی فیصلہ باد ہے راولپنڈی فیصلہ باد ویہ وزیرہ باد ہے پشاور کراچی ویہ راولپنڈی فیصلہ باد اب ائر ویز ہیں تو ائر ویز میں بھی آپ صرف بتائے گئے آپ کی جو ائر لائنز ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں جانا مشکل ہوتا ہے بائی روڈ جیسے بلوچستان کے پسنی گوادر تربت وغیرہ تو وہاں ہم بائی ائر جلدی پہن جاتے ہیں تو یہ چیزیں بتائے گی ہیں پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پاکستان میں فورٹی فور ائر پورٹس ہیں جس میں سے تھرٹی سیون آپریشنل ہیں یعنی کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ائر پلینز ہیں وہ فورٹی کا فلیٹ ہمارے پاس موجود ہے فورٹی ائر پلینز موجود ہے ہمارے پاس یہ کچھ جرنل ناللج ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر پاکستان انٹرنیشنل جو فلائٹیں جاتی ہیں وہ یو ایسے یو کے فرانس کینیڈا جرمنی جاپان ایمریٹس چائنہ انڈیا ملیشیا سنگاپور وغیرہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر یہ ہے وٹر وے اور سی روٹس ایک چوتھا روٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پانی یعنی سی روٹس سمندر کے رستے تو بہت کم ہوتا ہے لیکن ہمارا جتنا بھی کارگو آتا ہے بڑا سمان آتا ہے وہ سی روٹس ہی آتا ہے تو اس میں ہمارا جو بڑا ادارہ ہے پی این ایس سی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یہ نائنٹین سکسٹی تری میں بنی تھی بھائی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اچھا ایسی طرح پی آئی اے کی ڈیڈ بھی اوپر دیوئی تھی نائنٹین ففٹی فائیو یہ آپ کو تمام چیزیں یاد رکھنی ہیں بہت ضروری ہیں اچھا ہم پانی کے رستے جن ممالک سے ہم چیزیں منگواتے ہیں جیسے یو ایس سے یو کے چائنہ جاپان اسٹریلیا ہانگ کانگ سنگاپور گلف کنٹریز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک نیکس ٹاپک ہے ٹریڈ اینڈ کامرس یعنی تجارت ٹھیک ہے اب اس میں دو قسم کی ٹریڈ ہوتی ہیں ایک انٹرنل ٹریڈ ہوتی ہے یعنی اندرونی اور ایک ایک ایکسٹرنل ٹریڈ ہوتی ہے بیرونی اندرونی کیا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے اور بیرونی کیا ہے جو ملک سے باہر ہے یعنی ہم اپنے ملک کے اندر کیا کیا ٹریڈ کرتے ہیں یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیا کیا چیزیں بیشتے ہیں وہ اور ایک ہوتا ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا اور امپورٹ کرنا تو اس کو ہم ایکسٹرنل ٹریڈ کہتے ہیں تو انٹرنل ٹریڈ میں بھی تھوڑا پڑھنا ضروری ہے لیکن ایکسٹرنل ٹریڈ زیادہ ضروری ہے ہم کیا کیا سامان کون کون سے ممالک سے منگواتے ہیں اور کون کون سے چیزیں ہم بیرون ملک بیشتے ہیں اب جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں کارٹن کارٹن کلاث ہے رائز شیوگر کارپٹ فش رجیکل انسٹرومنٹ فوٹس اور ویجی ٹیبل اس طرح سپورٹ گوڈز بھی ہے لیدر گوڈز بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اب کچھ ہم جو ہے ڈیفنس پروڈیکٹس بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ امپورٹس میں ہمارے پاس کیا ہے ائر کرافٹس ہے ہیوی مشینز ہے ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں میڈیسن ہے آئرن اور ہے ایڈیویل آئل ہے ٹی اے پیٹرولیم الیکٹرونکس اور سائنٹیفک ایکیپمنٹس ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ضرور سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اس کے بعد نیکس پیچ پر آئیں تو ای کامرس ای کامرس جو ہے الیکٹرونک کامرس جس کو کہتے ہیں یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہے جو ہم زیادہ تر کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں اور بہت جلدی ہو جاتا ہے اور بہت یعنی اس کا فائدہ ہے تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ای کامرس کا بہت چھوٹا سیک ٹوپک ہے اس میں بھی اگر اس کا جو کوئسٹن پوچھا گیا تو آپ کے یہ آٹھ دس لائن کا بنے گا یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو لاست ہے ہاو انڈسٹری ڈیویلمنٹ کین بھی انکریز ٹھیک ہے تو انڈسٹری ڈیویلمنٹ کو کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے اب پہلے تو پرابلمز بتائیں ہیڈنگ تو یہ دے دیئے لیکن پہلے پرابلمز بتائیں گے کتنی نائن پرابلمز ہیں ٹھیک ہے وہ سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ریمیڈل میئرز کون کون سے اس کے لئے کام کیے جا سکتے ہیں جو گورنمنٹ نے کیے تو ہم سے سوال یہی پوچھا گیا ہے تو ہم یہ ریمیڈل میئرز جو ہیں تو نائن ہی ریمیڈل میئرز ہیں تو یہ ہمیں کرنے کے آنسر میں لیکن وہ آپ سے پرابلم بھی پوچھ سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئیسٹنز کے علاوہ بھی بک میں سے کوئیسٹن بن جاتے ہیں لیکن میں نے جو ہے آپ کو جو نوٹس بنا کر دی ہیں اس میں سب کوئیسٹنز موجود ہیں اب آجائیں فلن دی بلینکس کی طرف انڈسٹری is the back bone of اکنومک ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے یا انڈسٹری is the essential ضروری ہے اکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کوئی بھی اس میں آنسر پٹ کر سکتے ہیں پاکستان is self sufficient in the production of sugar ٹھیک ہے سیالکوٹ is famous for sport goods negative attitude of trade union is also a problem for our industry three means of communication in پاکستان are roads railways and airways six carpet making is cottage industry یا small industry میں نے آپ کو بتایا تھا seven میں بھی آپ دو option میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا cotton and carpet ایکسپورٹ سا پاکستان پاکستان کے ایکسپورٹ لکھنی ہے نا آپ اس میں leather goods sport goods بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی چیز پیچھ ہم نے ایکسپورٹ میں پڑھئیے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا chapter number six جو ہے complete ہو گیا یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کچھ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ